بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن سوڈی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پر سوڈی کو بھونوں گی اور اس کو میں بلکل ڈرائی بھونوں گی یہاں میں نے ایک پین لے لیا اور اس میں میں سوڈی ڈالوں گی سوڈی میرے پاس تقریباً ہے 125 گرام یعنی کہ تین چوتھائی پیالی جو ہے میرے پاس سوڈی کی ہے تو اس کو ہم ڈرائی بھونیں گے گھی نہیں ڈالیں گے اور بیسن بھونتے ہم جو ہے اس میں گھی ایڈ کریں گے تو اس کو ہم نے لو فلیم پر جو ہے اور مسلسل چلاتے ہیں کہ بھون لینا ہے تو اگر آپ چاہیں تو بیٹ میں تھوڑی دیر رکھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کے اوپر سے بلکل نہیں ہٹنا ورنہ یہ جل جائے گی تو اچھا میں آپ کو جو ہے گرام میں بھی اور باولز میں بھی اس لئے بتاتی ہوں تاکہ جو لوگ گرام میں میجرنگ کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی مشکل نہ ہو اور جن لوگوں کے پاس سکیل نہیں ہے تو ان کو بھی پرابلم نہ ہو تاکہ آپ کو دونوں طریقے پتا چل دیں کہ باول میں کتنی ہوگی اور گرام میں کتنی ہوگی تو یہ میں نے تین چتہی پیالی لی تھی تو یہ ایک سو پتیس گرام بنے تو دیکھیں یہ بھونتے بھونتے تقریباً براون ہو گئے تو جی میری میں نے اس کو لو فلیم پر بھوننا ہے تو اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اس کے بعد میں اسی پین میں تقریباً آدھی پیالی میں نے دیسی گھی لیا ہے آپ کوشش کریں کہ یہ دیسی گھی میں ہی بنائیں تو زیادہ مزے کی لگتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کو دوسرے گھی بھی ڈالا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو لوگ کھانا چاہتے ہیں اور یہ کہیں کہ ہمارے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو ہم نہیں کھا سکتے ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ بھی اس کو ڈالا گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں اس کا فلیور زیادہ چاہتا ہے یہاں میں پاس ایک سو پچیس گرام ہی بیسن ہے اور یہ ایک پیال ہی بنی تھی بیسن کی کیونکہ بیسن ذرا ہلکا ہوتا ہے تو اس لئے یہ کونٹیٹی میں زیادہ دیکھنے میں لگتا ہے تو سوجی اس لئے آپ کو کم لگ رہی تھی لیکن دونوں کی کونٹیٹی سیم ہے دونوں ایک سو پچیس گرام ہی ہیں بیسن بھی اور سوجی بھی اگر آپ اس کی کونٹیٹی کم زیادہ کرنا چاہیں یعنی جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہو اس کو آپ زیادہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو سوجی زیادہ پسند ہے تو آپ سوجی بھی زیادہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ سوجی نہ ڈالنا چاہیں تو آپ بالکل اسی طریقے پر صرف بیسن کو بھون کر برفی تیار کر سکتے ہیں بہت مزے کی لگتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں میں بیسن کو مسلسل ہلاتے ہوئے اس طرح سے بھون رہی ہوں اور اس کو بھی ہم نے براون کر لینا ہے جب تک کہ اس میں سے خوشبون نہ آنے لگ پڑے تب تک ہم اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں لائٹ گورڈن کلر بیسن کو ہو گیا میں تھوڑا سا اس کو اور بھونوں گی بھونتے بھونتے اس نے گھی اور چھوڑ دیا اور کافی بتلا ہو گیا تو بیسن تقریبا یہاں پر میرا بھون چکا ہے براون ہو گیا تو اسی پلیٹ میں جس میں میں نے سوجی نکالی تھی اسی میں بیسن کو نکال لیں گے اور اب اسی پین میں میں اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں جو ہے سوجی بیسن ہی بنانا دوبارہ سے تو ہم اس میں چینی میں ڈالوں گی یہ بھی میرے پاس تقریبا ایک سو پچیس گرام یا سو گرام میں لے سکتے ہیں اور ہاف کپ جو ہے میرے پاس پانی کا یہ میں اس میں ڈال دوں گی یعنی آدھی پیالی میں بس چینی تھی اور آدھی ہی پیالی میں نے پانی کیلئے ہے اور اس میں میں دو الائچیاں کھول کے ڈال دوں گی میرے پاس الائچی پاورڈر آویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس لئے الائچی جو ہے اس پوری ڈال دی ہے آپ کے پاس پاورڈر ہو تو ہم پاورڈر ڈالیں اور اس کو ہم چینی کو اچھے دیکھ سے ملٹ کر لیں گے اور اس کو ہمیں بہت زیادہ ایک تار کا چیزہ نہیں بنانا بس اس کو ہم نے ایک دو اُبال دینے اور اس کے بعد ہم اس میں سوجی اور بیسن جو ہم نے بھونے تھے وہ ہم ڈال دیں گے اچھا چینی ہاں پر میری ملٹ ہوگی ہے اور جیسے بوائلنگ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد میں دو تین اُبال لے اس کو اور دلاؤں گی اور اتنا پکائیں گے کہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ تیک ہوتا ہے لیکن زیادہ گھڑا نہ ہو یعنی ایک تار کی چارچنی نہ ہو تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گا تو میں اس میں جو ہے سوجی اور بیسن ڈال دوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے دو چار اُبالے اس کو آگئے ہیں دو تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے ہیں تو میں اس میں جو ہے اب سوجی اور بیسن ڈال دوں گی جو میں نے بھونا تھا اور ڈالنے کے ساتھ ہی میں اس کو فوراں سے جو ہے ہم اس کو ہ لیں گے تاکہ یہ اس میں لمز نہ بنے یعنی گھٹیاں نہ بنے فلیم کو میں نے اچھا یہاں پر جو ہے جب میں نے یہ سوجی اور بیسن ڈال ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے کیونکہ تاکہ یہ اس کی کوکنگ مزید سٹارٹ نہ ہو تو ہم اس کو ایک بار اسی طریقے سے فلیم کو بند رہنے دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے چاہیے آپ کو جو ہے تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہوگا لیکن پتلا بلکل نہیں اس کو مچے ذریقے سے مکس کریں گے تو یہ آج ساتھ ہی کھونا شروع ہو جائے گا سوٹ پھول لاتی ہے اور بیسن بھی پانی کو ابزورب کر لے گا اس کے علاوہ ہم نے اس میں چونکہ جو ہے دیسی کی زیادہ ڈال ہے اس کے یہ آپ کو پتلا لگ رہا ہے لیکن ٹھنڈا ہونے کے بعد جب گھی جم جائے گا تو یہ بالکل سخت ہو جائے گا نارمل ہو جائے گا تو کٹنگ بھی اس کی سانی سے ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئیسا ایسا ہی ٹھک ہو رہا ہے تو بس اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو میں اور ایک جو ہے ٹرے میں میں نکالوں گے اس میں میں نے بٹر پیپر آلیڈی لگایا ہوئے تو اگر آپ بٹر پیپر نہیں آپ کے پاس تو آپ اس کو کسی سٹیل کی پلیٹ میں یا ٹرے میں نکالیں تاکہ آپ کو اس کو جو ہے نکالنا آسان ہو آپ کے لیے تو میرے پاس یہ بٹر پیپر تھا تو میں نے ٹرے میں بٹر پیپر لگایا پلاسٹک کی نارمل جو ٹرے ہوتی ہے اس میں نے بٹر پیپر لگایا اور اس کو میں اس میں ڈال دوں گی پھیلا دوں گے اچھے طریقے سے اچھا اگر آپ اس کو کسی سٹیل کی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جب جم جائے گئی تو پھر آپ نے اس کو جب نکالنا ہوگا اس کو آپ چولے پر ایک بار رکھیں گے اور ہلکا سا سیج دیں گے اس سے کیا ہوگا گی ہلکا سا نیچے سے ملٹ ہوگا تو آپ کی ٹکڑیاں جو ہیں ایزی لی کٹ کے گٹ جائیں گے اور باہر نکلیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ د ریپ کروں گے تو اچھے طریقے سے پھیل جائے گا اور پلین ہو جائے گا اوپر سے تو اچھے طریقے سے پلین ہو گئے اب میں اس کے اوپر جو ہے کٹے ہوئے میرے پاس کچھ پیستہ اور بادام ہے اسے میں اس کی گانوشنگ کر دوں گی اوپر اسے ڈال دوں گی اور یہ آپ اپنے پسند کے مطابق جتنا چاہیے آپ لے سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند دو اور بادام اور پیستہ آپ اس کے اندر چاہیں وہ اوپر دیار ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اندر پسند نہیں ہے تو آپ چاہیں اس کے اندر کشمش بھی ڈال سکتے ہیں جو ڈرائی فوٹ آپ ڈالنا چاہیے ڈال سکتے ہیں میں اسے بادام اور پیستہ اس کی گانوشنگ کر رہی ہوں پہلے میں بادام ڈالوں گی اور اس کے اوپر سے میں پیستہ ڈالوں گی اور اس کو ہم جو ہے آہستہ آہستہ جنٹلی ہم اس کو پریس کر لیں گے تاکہ تمام پیستہ اور بادام جو ہے اس کے ساتھ ہوں تانٹلی ہوں تاتچ ہو جائیں اچھا تریقے سے میں جڑ جائیں Czy uh اور اوپر سے لگہ نہ ہو اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے ٹھنڈا ہونے کاری کریے میں پانچ سے چھ Franzi گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گا یا پھر آہ STE اوور نائٹ بھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن جتنا زیادہ جائیں یہ سیٹ ہوگا اتنی سی cutting ہے وہ ایسیلی اور اچھا تکے کا ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر اسکت سیٹ ہو ہوئے تقریب سے پانچ سے چھے گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ ہماری برفی جو ہے یہ مٹھائی اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکی ہے تو میں اس طریقے سے آرام سے اس کو کھینج کے بٹر پیپر باہر نکال لوں گی اور اس کو ٹرے سے باہر نکال کے ہم کاؤنٹر پر رکھ لیں گے اور ہم سب سے پہلے اس کے جو ہیں کنارے ہم اس کو آہ کلین کریں گے سائڈوں سے کنارے اتار لیں گے لیکن وہ ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو ہم جو ہے سیپرٹ کھا لیں گے یوز کر لیں گے اس کو میں اس کے کنارے تو اتار لوں گی چاروں طرف سے تاکہ اس کی شیپ اچھی آ جائے اور یہ جو کنارے ہیں ان کو ہم جو ہے الگ سے کھا لیں گے ضائع نہیں کریں گے یہ میں نے دونوں سائڈوں سے اتار لیں اب باقی دونوں سائڈ سے بتاہ لیں گے اب ہم اس کی کیٹنگ کر لیں گے کیٹنگ آپ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سکیور پیس بھی نکال سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ڈائیمنڈ شیپ بھی اس کو اتار سکتے ہیں کاٹ سکتے ہیں جیسا آپ کو شیپ پسند دیں بڑے پیس پسند ہو تو بڑے کاٹ لیں اگر چھوٹے پیس پسند ہو تو آپ چھوٹے پیس کاٹ سکتے ہیں میں نے ایک سائڈ سے کٹنگ کر لی اب دوسری سائڈ سے LAUnantگی کروں گی سوجی اور بیسن کی برفی ہماری بند کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت لاچواب اور بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں میں آپ کو اس کو جو ہے توڑ کے بھی چک کرواتی ہوں کہ یہ اس کا ٹیکچر کیسا ہے تو یہ میں آپ کو ایک پیس توڑ کے دکھاتی ہوں آپ کو ضرور ٹرائے کریں مجھے مید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنیے ماشاءاللہ اور جس طرح میں نے بنائی ہے آپ بلکل اسی طریقے سے بنائیں ایسے ہی ریسی پی فالو کریں تو ایسے ہی بنے گی آپ کی بھی تو اگر آپ اس کو زیادہ پکائیں گے تو وہ بہت ہارڈ ہو جائے گی تو کھانے میں مزے کی نہیں لگتی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی جو اس کی لک کلر کتنا پیارا ہے تو اور کھانے میں بھی بہت لا جواب ہے یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گی